دیکھو اس میں ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو یہ ڈائریکشن دیجی اپلیٹ پوریز ایڈیشنل سیکشن جا سب کے پاس ڈائریکشن ہے کہ بارہ تاریخ پہلے پہلے وہ اپیل پہ فیصلہ کر لے آج اپیل پہ ہیرنگ ہوئی تھی پہلے جو ججب کی سسپنشن ہے اس پہ آرڈر آیا تھا آج اپیل پہ ہیرنگ ہوئی ہے سلمانہ کنوازہ صاحب نے اپنے ارگومنٹ کنکلوٹ کر لی ہیں اب منڈے کے لیے گیا ہوا انشاءاللہ تعالی مارننگ نو بجے کیس ہوگا ہمیں امید انشاءاللہ تعالی یہ کیس کرکلوٹ ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالی رلیب ملے گی یہ ہیسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا کوئی کیس آیا ہے جو کبھی آنا نہیں چاہیے تھا یہ پولیٹیکل ویکٹرمائزشن ہے خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے تھا خان صاحب کو کمپرومائزنگ پوزیشن پہ لانے کے لیے تھا لیکن الحمدللہ خان صاحب سٹرانگ ہے وہ کبھی کمپرومائزنگ پوزیشن پہ لیے آئے رہے وہ اس خون کے لیے کڑے اور کڑے رہیں گے انشاءاللہ یہ فرس ٹائم ہے زندگی میں کوئی ایسی ذاتی نویت کا کیس جس میں عورت تو بھی شامل کیا گیا جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے ہم سمجھتے ہیں یہ بیسنس کیس ہیں انشاءاللہ تعالی عدلیہ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں حساب ملے گا دیکھیں ہم نے ایک بڑی افصل بیس کی ہے اس پہ ہماری عدالتوں کے سپریم کورٹ ہائی کورٹوں کے فیصلے ہیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو بالکل نہیں عدالت میں آنا چاہیے تھا اس پہ ایک عورت کی نجزی زندگی کے بارے میں ایک قریدنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے بھی مقروبات ہے ہمارے قانون میں بھی یہ مقروبات ہے تو آج ہم نے بڑی تفصیل سے تمام جو فیصلے ہیں ماضی کے سپریم کورٹ کے شریعت کورٹ کے وہ عدالت کے سامنے رکھے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے حضرت کا ہماری جو گوائی ہے ہماری جو پوزشن ہے وہ اپریل دوہزار سترہ میں تلاق ہو چکی تھی اور یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو دوسرا یہ نکاح ہوتے ہیں کسی صورت بھی اس نکاح میں کوئی سکن نہیں تھا اور یہ ایک من گھڑت کے ایک سال کے بعد بنایا گیا خابر مانکہ کے ذریعے اور اس کی وجہ جو ہے سب کے سامنے ظاہر ہے بھار صاحب نے جیسا کہا کہ یہ ایک سیاسی ہربا ہے اور یہ سیاسی ہربا انشاءاللہ ناکام ہوگا مرکزی اپیرل میں اور ماں صرف اتما کہا ہے عدالت نے کہ چونکہ مرکزی اپیرل کا فیصلہ ہونے والا ہے اس لیے انشاءاللہ میں امید ہو